نمسکر دوستو میں ہوں میگاچ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جب ہمارے سمارٹ فون پر انوانٹیڈ نوٹیفیکشن آتے ہیں بار بار نوٹیفیکشن آتے ہیں اگر آپ اس پروبلم سے جونج رہے ہیں یا آپ یہ پروبلم ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس پروبلم کا اس پریشانی کا سولیشن دینے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اچھی لگے تجھلیو کو لائکن سیئر ضرور کریں جاندہ سا جاندہ دوستو کے پاس سیئر ضرور کریں کیونکہ یہ پروبلم سبھی ویقتیوں کی ہے بار بار ووٹسیپ کے نوٹیفیکشن آ رہے ہیں کسی اپٹیسن کے نوٹیفیکشن آ رہے ہیں کسی براؤزر کے نوٹیفیکشن آ رہے ہیں یونٹیفیکشن آ رہے ہیں میں نے انوانٹیفیکشن جیسے ہی نیٹ چالو کرو نوٹیفیکشن چالو جیسے ہی نیٹ چالو کرو نوٹیفیکشن چالو تو یہ پروبلم اگر آپ کے ہو رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اس پروبلم کا سولیشن میں آپ کو بتانے والا ساتھ ہی ایک مولیسیبل ویڈیو ہونے والی ہے گیان بردک ویڈیو ہونے والی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائکن سیئر ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں گرہے تو آپ فارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو ضرور کر لیتے ہیں دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستوں اگر آپ کی موبائل کی یہ سمشہ ہے نوٹیفیکشن آنا باہر باہر پوپ اپ آ جاتا ہے نوٹیفیکشن کا اس ایپلیکیشن سے اس ایپلیکیشن سے ووٹس ایپ سے فیس بک سے فیس بک میسینجر سے اس کے ساتھ یوٹیوب سے اور کافی انوانٹیڈ ایپلیکیشن سے آپ نے انسٹل کر رکھی تو ان سے بھی اگر آپ کو نوٹیفیکشن آتا ہے اور اگر آپ نوٹیفیکشن سے پروبلم ہیں پریسان ہیں اور آپ اس کا سولیوشن جانا چاہتے ہیں کمپلیٹ سولیوشن کی کیا سولیوشن کی میرے یہ نوٹیفیکشن آتا ہے ان کو پرمانیٹلی بند ہو جانے چاہتے ہیں ایک پروبلم لوگوں کے بار بار یہ ہوتی ہے کہ کمپنیوں کے بار بار کول آتے لیتے ہیں یہ اوپرس یہ اوپرس یہ اوپرس یہ اوپرس اس کے اوپر بھی آنے والے سمیمے میں میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ آنے فیوچر آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہم ہمارے چینل پر اس ٹوپک سے لیٹیٹ بھی ویڈیوز لانے والے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو آرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انمونٹیڈ نوٹیفیکشن ہیا بار بار نوٹیفیکشن آتے ہیں تو اس پروبلم کا سولیوشن کیا ہے میں یہ آپ کو موبائل پر لے چل کر بھی بتا سکتا ہوں بینہ موبائل سے بھی سمجھا سکتا بیسے میں آپ کو بینہ موبائل سے سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ سیکنڈ میں آپ سیکھ جاؤ گے موبائل پر لے کر چلو وہاں ویڈیو دوری لمبی لیندی ہو جائے گی تو آپ کو بھی پروبلم بھی تو ویسے آپ کو اپنے سمارٹ فون پر جا رہا ہے اب جیسے آپ نے اپنا سمارٹ فون پر اوپن کر لیجئے اب آپ اپنے سمارٹ فون سمارٹ فون پر جائیے اور یہاں پر جہاں پر بھی جہاں بھی سیٹنگ کا اوپسن ہو آپ کو اپنے سمارٹ فون کے اندر سیٹنگ اوپسن پر چلے جانا ہے اور نوٹیفکشن کا جس بھی جگہ پر اوپسن ہو آپ کو نوٹیفکشن پر چلے جانا ہے اور وہاں سے آپ کے پاس کافی کی نوٹیفکشن ہو جاتی ہے آپ وہاں نوٹیفکشن کا آگے جو ٹک لگا ہو ہے اس کو آپ آف کر دیں جتی بھی اپ پر آپ کے نوٹیفکشن آرہے ہیں سب ہی اپ آئی فون میں آئی فون میں آف کر دیں انڈو سمارٹ فون میں آف کر دیں تو ان کو آف کرنے سے یہ پروفٹ آپ کو ہونے والا ہے کی جو پروبلم تھی بار بار نوٹیفکشن 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 کی اس پروبلم سے آپ سمادھان پاس کچھ رکھتی ہے کہیں بھئی میں پروبلم نوٹیفکشن کے سکایت رہے گی اس کا سلوشن کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سمارٹ فون میں نوٹیفکشن کی سمشیہ ہے تو آپ کو نوٹیفکشن کے لئے مانگتا ہے اس کو ڈس آلال کرنے اس کے حال میں آپ بھی نوٹیفکشن والے سمشیہ پرماننٹ سورپ ہو جائے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے ہی اپس کا بھی اپس نہ آتا ہے اس کو نوٹیفکشن کو آف کرنے کا بیسا نہ کریں ایسا کرنے سے تو آپ کی کوئل آرہی ہے اس کے نوٹیفکشن کے سکایت سمشیہ ہو جائے گی یا کسی کوئل آتا پتا ہی نہیں چل رہا تو نوٹیفکشن کوئل والا بند نہ کریں آئی 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 کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک ڈ